تبدلیہ کیسے لاسکتے ہم اپنے دنیا میں ہم اور آدرز کے دنیا میں ہم تبدلیہ کیسے لاسکتے ہیں یہ ضروری ہے اور کامیابی کس چیز کو کہتے ہیں آپ یہ سمجھ نہیں آ رہے ہوتے ہیں جسے آپ کامیابی کہتے ہو سکتا ہے وہ ناکامی ہو لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی ہم اس سائیڈ کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن ہم آتے ہیں آدات کو چھوڑنے میں سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ آدات کے جتنی بھی مزیر اثرات ہیں مثلا آپ سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں ان کا لکھو جو مثلا سگریٹ نوشی کی کتنی مزیر اثرات ہیں سگریٹ نوشی میں نے بھی کی ہے میں نے چھوڑ دیئے ہیں بہت سگریٹ نوشی کی چھوڑ دیئے ہیں میں آپ کا اپنا تجربہ بتاتا ہوں میں نے کیسے چھوڑا ہے کس طریقے سے میں نے چھوڑا ہے یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کیسے سگریٹ کو یعنی تمباکو نوشی کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے آپ کو ارادے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ بہت زیادہ ارادہ چاہے اس کے لئے تو یہ وہ میں آپ کو طریقہ بتاؤں ہوں جب تک کسی چیز سے نفرت نہ کرے وہ چیز چھوڑ نہیں سکتا ہے میں ایسا طریقہ آپ کو بتاؤں کہ جو اس عادت سے کوئی بھی عادت ہو اب اس سے آپ نفرت کرے تو پھر آپ چھوڑ سکتے ہیں ایک کال ہولڈ پہ ہے السلام علیکم السلام کون بات کر رہے ہیں کہاں سے آشا ملدے تھے شانور خان بات کر رہا ہوں کون شانور خان شانور خان کہاں سے بات کر رہے ہیں آشا ملدے گراکی تھے کراچی سے بات کر رہے ہیں جی شانور خان صاحب کیا بتانا چاہتے ہیں آج کی پروگرام میں آج ہمارے موضوع بھی یہی ہے کہ ہم کیا عادت کو چھوڑ سکتے ہیں اپنے اندر تبدیلیاں لا سکتے ہیں ہم اپنی زندگی میں کچھ چینجز لا سکتے ہیں کیا ہم مصبت زندگی گزار سکتے ہیں آپ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں جی جی کیسے میں نے اپنے دوست کو ہیلنگ کیا تھا تو ان کے اتنوں میں کافی صدرت تھا جی تو ان کو کافی صاحب پڑھا ہے خان صاحب آپ ہمارے سٹوڈنٹ ہے نا جی جی اچھا جی جی بہت اچھا ہم نے بہت نیول کیا میں نے سمدہ سے آپ نے ہیلنگ کیا ان کی بہت اچھا بہت اچھا ماشاء اللہ کافی صاحب پڑھا ہمیں گھٹنوں میں کافی در تھا جی جی گھٹنوں میں در تھا کافی پرانہ در تھا جی اکال پرانہ در تھا صحیح ہوگی ہے صحیح ہوگی ہے بہت زبردست بہت اچھا بہت اچھا اور آدات کیا آدات کو چھوڑا جا سکتے ہیں کیا ہم زل سینسز کی ذرے کیا ہم معاشرے میں مصبت تبدلیاں لا سکتے ہیں یہاں زل سینسز کی ذریعے تبدلیاں سمدہ ہیلنگ کے ذریعے جس کو بیماری ہے تو اس کو سمدہ ہیلنگ کرتے ہیں تو اس سے وہ بہتر دیتا ہے بلکل ہیلنگ تو ٹھیک ہو جاتے ہیں بلکل کیا ہم بچوں کے تعلیمی مسائل کو کیور کر سکتے ہیں یہاں بھی کر سکتے ہیں بلکل ہیلنگ کو بھی کر سکتے ہیں بلکل ہیلنگ کو بھی کر سکتے ہیں مصلاً کیسے میری بکس ہے وہ پڑ کی یا میری پاس آک کی یا آپ کے پاس آک کی کیا کیا ہوسکتا ہے آپ کے پاس آکر ہو سکتا ہے آپ کو کوئر ساتھین کر کے ہو سکتا ہے جی جی اچھا سامنگ نے خدمت کی ذاتی ہے عام لوگ نے خدمت کی ذاتی ہے آپ پر کوئر کمیٹ کر کے انشاءاللہ 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 اس کا مطلب ہے کہ جیل سائنسز کا انیورسٹی میں ہونی چاہیے کالوج میں ہونی چاہیے یہاں بلکل ہوں ہوسپیٹل میں ہونی چاہیے اس کی تعلیم نا بلکل ہوسپیٹل میں رکھے دوسری ممالک میں ہوتے آلٹرنیٹیو میڈیسن لیکن یہاں پر پتہ نہیں کیوں لوگوں کو ایورنس نہیں ہے آپ کی ذریعہ اور میری ذریعہ انشاءاللہ یہ ایورنس پھیل جائیں گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ آپ نے اس دفعہ اس دفعہ میں کراچی میں انشاءاللہ کرواؤں گا میرا ابھی جو ہے چھے تاریخ کو چھے کو میں انشاءاللہ چھے فروری کو میرا ہے لاہور میں اس لہے پنڈی میں ہے وہ ہے پنڈی میں ہمارے کلاس ہوں گے انشاءاللہ ورکشاپ ہوں گے میں اپلے کیا ہوں ہمارے کلاس ہوں گے بلکل اچھا تو وہاں پر وہاں سے جب ہم آئیں گے کراچی میں انشاءاللہ ہم آپ کو کلاس دیں گے آپ کو کلاس دیں گے انشاءاللہ اور آپ اس وقت تک دوسروں کے بھی تیار کریں ایک سٹوڈنٹ کا جو ہے وہ ان کا یہ ایک وہ بنتا ہے نا ایک ڈیوٹی بنتے ہو یا فرض بنتے ہیں بہت شکریہ آپ نے کال کیے تھانکو والیکن سلام سٹوڈنٹس کا اچھا عادت کو آماتے ہیں کہ عادت کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے سب سے پہلے مزیر اثرات لکھ ہم نے کہا تھا چلو سگریٹ لیے ہم سگریٹ پیتے ہیں ہم اس کی مزیر اثرات دیکھتے ہیں اس کی ڈبی گوڑ لیف باقی جو جتنی بھی آپ نے دیکھے ہوں گے گوڑ لیف آلی بھئی اچھے تھوڑا سا لوگوں کو ڈراتا ہے آپ میرے خیال میں ان کے پینے کا رشو کم ہو گیا کیونکہ اس پہ ایک تصویر دیا گیا جو یہاں کی کینسر ہے یہ یہاں لپس پہ جو کینسر ہے کینسر اسی لگاتے اسمیل آتے ہیں بچوں میں وہ سرائط کرتے ہیں آپ کے گروت کو کم کرتے ہیں آپ کے جو ہے نا بالوں کے گروت کو کم کرتے ہیں آپ کے سکن کے گروت کو کم کرتے ہیں آپ کے ہارڈیو کو گروت کو کم کرتے ہیں بہت سے بہت سے خامے ہیں اچھا آپ کے دل کے گروت دل کی جو دھڑکن جواب کی دل کی جو مومنٹس ہے وہ کم کرتے وہ خراب کرتے وینز جو آپ کے رگیں جو چلتے اس کو تنگ کرتے ہیں اور تنگ ہونے کے وجہ سے بلڈ پیشر ہائی ہو جاتے اور بلڈ پیشر خدانہ گردہ دل کے بیماری بنتے ہیں برین کے شوک بنتے ہیں اور بلڈ پیشر ہائی ہو جاتے اس سے کئی بیماریاں جنم لیتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی جتنے بھی عادات آپ چھوڑنا چاہتے ہیں اس کے یہ محضر اثرات لازمی لکھے یہ لکھے آپ نے پھر آپ کی پیسے کا ضائع ہے آپ دوسروں کو تنگ کر رہے ہیں چھوٹی بڑی یعنی جو خامیہ ہیں وہ بھی لکھا پیسے کا ضائع چلو آپ امیر ہوں گے پیسے نہیں ہوں گے وہی کسی کو صدقہ دے دو وہ جو آپ نے سگریٹ چھوڑے تھے وہ جمع کر کے کسی کو کسی غریب کو دے دو کسی کے مدد کرو کوئی ایسا کچھ کرو میں نے بتا دیا آپ کو کہ کس طریقے سے آپ عادت کو چھوڑ سکتے ہیں آپ نے سب سے پہلے تو مزیر اثرات آپ نے لکھ لی ہے اور مزیر اثرات لکھتے 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 جس طرح مثلاً ایک مثال لیتے ہیں سگریٹ نوشی آپ کوئی بھی عادت ایسے چھوڑ سکتے ہیں مثال کے طور پر کاہلی ہے سستی ہے اس کی کیا مزیر اثرات ہے غصہ آتا ہے آپ کو غصہ کرتے ہیں اس کی کیا مزیر اثرات ہے آپ کی بہیویر صحیح نہیں ہے نیگٹیو ٹھینکنگ ہے وہ بھی ایک عادتی ہے اس کی کیسے چھوڑا جا سکتے ہیں مصبت کیسے سوچا جا سکتے ہیں ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں جان بس بیزی ہے یا کوئی ٹائم نہیں نکال سکتے آپ نے لیے یا ہیلتھ کو بہتر نہیں کر سکتے ہیں یا جل سائنزز کو جوائی نہیں کر سکتے ہیں کہتے ہیں کہ میں بیزی ہوں یہ وہ اس طرح کے یہ کیسے کیا جا سکتا ہے منیج کیسے کیا جا سکتا ہے لکھ لیں ٹائم منیجمنٹ بھی ایک بہت بڑی نالج ہے اور ٹائم اگر آپ ٹائم پہ سو نہیں سکتے ہیں ٹائم پہ آپ مثلا ٹائم منیجمنٹ آپ کو نہیں آتے ہیں کہ کس ٹائم پہ کونسا کام کرنا ہے یہ نہیں آتا ہے آپ کو تو آپ یہ ایک ٹائم منیجمنٹ پہ ایک آپ کی بری عادت ہے کہ آپ ٹائم منیج نہیں کر سکتے ہیں یہ ٹائم پہ کام نہیں کر سکتے ہیں یہ بھی ایک عادت ہے تو افسوس کی باتیں ہیں کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گئے کل کے پروگرام میں میں آپ کو لازمی بتاؤں گا کہ کس طرح کی عادت انشاءاللہ چھوڑا جا سکتے ہیں ضرور دیکھے گا یہ اس پہ بات کریں گے ابھی آپ نے لکھ لی ہے لکھ لے اس کو مزیر اثرات کو لکھ لے کل کے پروگرام میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس ڈیٹ پہ کیسے 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 چھوڑ سکتے ہیں اور اب ہم اپنے اندر کیسے معاشرے میں کیسے تبدیلی لاسکتے ہیں تو میں اگلی پروگرام میں کل کے پروگرام میں لازمی دیکھے گا اور جو عادات والی ہیں وہ سن لے کال کریں سب کو جو بھی عادات اگر چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑوانا چاہتا ہے کسی کو تو یہ پروگرام کل کا پروگرام ضرور دیکھے گا اور انشاءاللہ ہم ملیں گے اگلی پروگرام میں کل بڑی اچھے اور خوبصورت موضوع کے ساتھ جو عادات کو ہم نے چھوڑنا اپنے اندر تبدیلیاں لانا ماحول میں لانا ہم نے کنٹری میں لانا اپنے دنیا میں لانا یہ تمام تبدیلیاں کیسے ہم بہتری مصبت تبدیلیاں اور اچھے خوبصورت اور بہترین زندگی ایک طاقتور زندگی جو کہ ایک مسلمان کو ایک انسان کی ہونی چاہیے کیسے گزارا جا سکتا ہے ہمارا دنی فریضہ بنتا ہے اپنے ڈاکٹر عبدالسلامت کو اجازت ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اللہ حافظ ملتے ہیں 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 ملتے ہیں